اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ایسی ہے مائی یوٹیوب فیملی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کو اپنے گارڈن کا ویزٹ کروارہی ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے گارڈن کا فلوک پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں ایسی ہی آل نو دا وینٹر سیزن ہے سٹارٹٹ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی نیمتوں میں سے کچھ نیمتیں دکھانے جا رہی ہوں ہمارے گارڈن میں کی نوم، سمی، فروٹر، لیمون، امرود، انار ہیں اب ہم ان میں سے جوادے پگ گئے ہیں مسمی سے پہلے کٹیں گے جو میرے ہاتھ میں سیزر ہے وہ سپیشل سیزر ہے فروٹ کٹنگ کے لیے ہی ہے کٹیں اس کے ساتھ مالا یہ مسمی یہ کو یلو اچھا ہے تھوڑا تھوڑا یہ جو 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 ریڈی ہیں وہ ہم نے اٹھا لیا ہے یہ تیار ہو چکی ہیں ہماری مسمیہ یہ ہم نے اٹھا لیا ہے اور یہ ہے جی فریش فریش ہمارا کینو کا درست ہے یہ ابھی جب یلو ہوں گے تو اٹھا تھا تھوڑے گے ہمارے یہ تک تیار ہو چکے ہیں بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں پکنے والے یہ شیپ آگئی ہے جب یہ بلکل یلو ہو جائیں گے تو یہ مکمل پک جائے گا پھل بہت سارے لگے ہوں میں الحمدللہ یہ والا جو ٹری ہے وہ پھل سے بھرا ہوئے بس تھوڑا سا پکنے والا رہ گیا ہے آج کے لیے یہی کافی ہے باقی میں نے آپ کو یہ سارے دکھا دیئے ہیں اور یہ لیمو تھے جو میں نے ادھر سے اتا رہے ہیں اس کے اب میں جاتش کنگیں بناوں گی گارڈن کا سارا ویو ہے یہ مرگیاں بھی ہیں وہ سامنے ہمارا فارم فارم بھی آپ کو دکھائیں گے اور یہ ہے چی ہمارا ہاف رہ گیا ہے یہ میں آپ کو پھر کسی دن ویزٹ کرواؤں گی گارڈن کا اور یہاں پر حبی اب کٹ رہے ہیں گراس اور یہ گراس کٹ ہو رہی ہے اور یہ بھی میرے حبی ہی کام کرتے ہیں ہے تو یہ اچھی ایکسرسائز لیکن تاف بہت ہے اور حبی اکثر مجھ سے بھی یہ ایکسرسائز کرواتے ہیں سچ میں بہت تاف ہے اور یہ ہے میرے گارڈن میں چھپانی پھر اور یہ ہے میرے حضبن کا فیورٹ ہے اور یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا ہے اور یہ ہے میرے گارڈن کے لیمن اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں یہاں سے لے لیتی ہوں معاشرہ سے اتنے بڑے ہو گئے ہیں میرے تو حال پہ چھوٹے پڑ گئے یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں جن کا سٹرومک ڈسٹرب ہوا ہو ان کے لیے یہ پیسٹ ہوتے ہیں خاص طور پر کانسٹیپیشن میں بھی بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں جب یہ سارے فروٹس مکمل پا کر تیار ہو جائیں گے تو دیفینیٹلی ان کا فائنل لوگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ تھا جی میرا آج کا فلوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے شیئر کریں فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ حافظ